اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کل انشاءاللہ فیشاورہ ایکورٹ میں ریکنڈکشن کیس کی سماعت ہوگی جس میں ایڈوکیٹ جرنل جو حکومت کا وکیل ہوتا ہے وہ جی ایٹی کے رپورٹ عدالت میں پیش کری گی جس کے بعد پیسلہ ہو جائے گا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کل تک جو ریکنڈکشن کے چانس ہی تھی وہ ہنڈرڈ پرسن تھی کیونکہ جی ایٹی نے بھی یہ بات تسلیم کی دی کہ ٹیسٹ جی تا وہ لیک ہوا تھا لیکن کل جو مافیاز ہے اور ابلوڈ سٹورنٹ ہیں تو انہوں نے بھی ریکنڈکشن کے خلاف پیشاورہ ایکورٹ میں پٹیشن دائر کی جس کے بعد میرا ایک ہائیورکورٹ کی وکیل سے رابطہ ہوا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جو ریکنڈکشن کے خلاف جو لوگ ہیں ان کا فانڈ جو ہے وہ بھی و بھی سٹرائنگ ہے تو اس طرح کی کیسے میں پیرا دالت جو ہے وہ سٹرنڈ کو دیکھتی ہے تعداد کو دیکھتی ہے جس طرف طلبہ یا سٹرنڈ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو پیرا دالت کا جکاویا فیصلہ جو ہے وہ اس طرف ہو جاتی ہے تو اس لئے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل جو ہے ہماری فاسٹ گولڈن افرچولیٹی ہے اپنے آق لینے کیلئے تو آپ سب ضرور پیشاورہ ایکورٹ آئے آئے تاکہ ہمارے جو تعدادے وہ زیادہ ہوں اور فیصلہ ہمار حق میں آئے اور دوسرا جن سٹرنڈ کی دوست ہے پیشاورہ میں رہتے ہیں یا سٹرل میں یا یونورسٹی میں تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے آئے پیشاورہ ایکورٹ میں تاکہ ہمارے تعداد زیادہ ہوں اور فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں آئے شکریہ